چھے لڑکیوں کو بغیر لباس کر کے ان کے کندھوں پر منڈک بٹھائی گئے گاؤں والوں نے خود ہی کیا کہ ہم لڑکیوں کو ہم اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے لڑکیوں کو اگلیا کر کے ان کے پیرنٹس کو اسی طرح سے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے لڑکیوں کی اوبیسلی رسپیکٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں جناب خبر آپ لوگوں تک پہنچانی ہے میں نے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے ہے میں خبریں آپ کو اس لیے پورے دنیا سے پہنچاتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف پاکستان کی حق میں ہی اگیسٹ بات کرتی ہے جہاں جہاں سے مجھے جو جو خبر ملے گی اور مجھے لگے گا کہ آپ نے ناظرین تک مجھے یہ خبر دینی چاہیے تو میں ضرور آپ لوگوں تک شیئر کروں گی جناب خبر شابل کرے بھارت سے بھارت کی کریاست ہے مدیہ پردیش جہاں پر ایک گاؤں ہاں چھوٹا سا بیندر خان وہاں پر چھے لڑکیوں کو بغیر لباس کر کے بغیر لباس کے ان کے کندھوں پر منڈک بٹھائی گئے اور منڈک بٹھا کر ان کو گھر گھر دروازہ نوک کرنے کا کہا گیا اور پھر یہ پوری کہانی کیا تھی میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب یہ خبر میرے پاس آتی ہے بھارت سے جہاں پر لڑکیوں کو بے لباس کر کے ان کے کندھوں پر منڈک بٹھا دی جاتے ہیں اور ان کو گھر گھر بھیجا جاتا ہے اب اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے وہ مجھے پتا ہے اور ہم آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی ہوں جناب جیسے ہمارے ہم بارش نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ازانیں گروہ دیں اور دعا کیے جائے اور ہم قرآن کا حوالہ لیتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں بھارت میں جو ہے دین کے کارڈنگ وہ آپ کو پتا ہے گائیں کی پوجا کرتے ہیں وہ مطلب ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں بندر کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں تھا کہ یہ جو مدھیا پردیش کے گاؤں ہیں وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی خوشک سالی تھی جس کی وجہ سے کہہ بلکل آگے تھا وہاں پر فصلیں ہو نہیں رہی تھی لوگ گربت سے مر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا گاؤں والوں نے خود ہی کیا کہ ہم لڑکیوں کو ہم اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے لڑکیوں کو اوریاں کر کے اور برہانہ اوریاں کر کے اوریاں لباس پنا کر یا پنایا تو تھا ہی نہیں سوری ختم کر کے ان کو بے لباس کر کے اگر ہم ان کو پبلیکلی بھیجتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور ان کو کچھ نہ کچھ میسیج دیں گی وہ اور دونوں کندوں پر فروگز یعنی مینڈک یہاں دائیں بھی بائیں بھی دونوں بٹھا کر وہ لوگوں کے گھر گھر جاتی ہیں ناک کرتی ہیں اور اور جب بھی خبر میڈیا پہ آتی ہے تو انڈیا کی عوام بہت کھل کے رہ جاتے ہیں کہ مطلب یہ کس طرح کا نانسنس بہیوئر ہو رہا ہے جب اس کی ایف آئے درج کرواتے ہیں لوگ مقدمہ ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے تو حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو اس چیز سے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے کہ لڑکیاں یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گاؤں میں مدیہ پردیش میں اور گاؤں میں بارش ہو جائے اور ہماری قہد سالی جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہماری فصلی سکی پڑ رہی تھی ہمیں نقصان ہو رہا تھا بہرحال جب اب بات کریں میں اگر پاکستان پر تنقید کرتی ہوں تو میں برابر پوری کہ پوری اگر بھارت سے ایسی خبر آتے تو میں دیفینیٹلی اس پر بھی تنقید کرتی ہوں یا کسی اور ممالک سے آگے خبر ہے وہ بھی شامل کروں گے نیو یاک سے ہے بات یہ ہوتی ہے بھارت ہمیشہ پاکستان پر بہت زیادہ دوسروں کے کندوں پر رکھے بندوق چلانے کی کوشش کرتا ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں پاکستان کا کوئی ایکٹر ہو جائے جیسے حال ہی میں عمر شریف جو کیس بہت زیادہ علی ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے دعاوں کی اپین کی ہے اور علاج کے لئے کہا ہے قوم سے دعاوں کی اپین کی ہے اور خان سب سے کہا ہے کہ میرا علاج کیا کروائے جائے مجھے باہر بھیجا جائے جس پر بھارت کے بہت سارے ایکٹروں نے یہ کیا ہے اداکاراؤں نے ویڈیوز بنائی ہیں وزیراعظم عمران خان کو پیغام دیئے ہیں کہ عمر شریف نے بہت اچھا کام کیا آپ ان کی ہیلپ کریں یہ سمجھ آتی ہے لیکن جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے بھارت سب سے پہلے کرٹیسائز کرنے کے لئے پاکستان کو سامنے کھڑا ہوتا ہے بلکہ کرٹیسائز کرنے کے لئے اب ہم میں ان کو آئینہ اس لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ دوسرا پر جو نشتر چلاتے ہو پہلے اٹلیس خود تو شیشہ دیکھ لو آپ لوگ اور میں بھارتی پروگرام میں کپل شرما شو آتا ہے پہلے اس پر ارچنا جب بیٹھتی تھی تو وہ بہت زیادہ بولڈ لباس پہنتی تھی جس میں ان کا لباس جسم نمائے ہوتا تھا اب آہستہ آہستہ کر کے میں بھی انہوں نے کوئی پولیسی بنا لی ہے کوئی ٹرینڈ سیٹ کر لیے ٹرینڈ سیٹ بھی لوگ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ اسی کو آگر مزید پولو کریں تو انہوں نے بہت زیادہ کورڈ لباس پہنا شروع کر دیا ہے وہ جینس سوپ سکرٹس پہنتے تھے وہ بہت بہتا کورڈ اور سمٹا ہوا پہنتی ہیں بھارتی سنگھ دیکھ لیں اور بھی وہاں پر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ کورڈ لباس کی طرف آگیں یہ کوئی انہوں نے پولیسی بنائی ہوگی اب جب ایک طرف تو وہ پروگرامز میں دوسرے چیزوں میں اپنا وہ کورڈ کریں دوسرے ایک جگہ پر بلکل بے لباس سر کے لڑکیوں کو گھروں گھروں میں بیج رہے ہو لڑکیوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے لڑکیوں کی کیا بلکل لڑکوں کی بھی ہوتی ہے اور جو چیز ہے مطلب کورڈ کرنا ہے باڈی کو تو کرنا ہے لیکن اس طرح کہ اوریاں کر کے خود کو دروازے نوک کرنا اور یہ کہنا کہ دعا کریں بارش ہو جائیں یا پوجہ کریں یا منڈکوں کی مورتی وہ کیا کہتے ہیں وہ پوجہ شاید کرتے ہیں اور منڈکوں کو وہ مورتی جیسے وہ اپنے باقی میں کسی کے مذہب کو میں انگلی نہیں اٹھاؤں گی لیکن یہ بہت زیادہ غلط چیز ہے لڑکیوں کو بلکل ہی زیادہ اوریاں کر کے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور لوگوں سے بولو کہ بارش کی ریکویسٹ کریں دعا کریں اپنے وگوان سے کہ بارش ہو جائیں اسی طرح سے یہ خبر آتی ہے تھرڈ کنٹری جو ہے نیو یارک نیو یارک سے خبر شامع ہوتی ہے کہ فضائی کمپنی میں ایک لڑکی ٹکٹ لیتی ہے پلین میں جا کے بیٹھتی ہے اس نے سر سے لے کے پاؤں تک پورے کا پورا ٹیٹو بنایا ہوتا ہے پورے کا پورا بے لباس اور ٹیٹو بنایا ہوتا جہاز میں جا رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو جو ہیں وہاں پر ایر ہوسٹس ہوتی ہیں یہ فضائی عملہ جو ہوتا ہے انہوں نے اس خادون پر تنقید کی کہ محترمہ آپ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنے حد تک کریں لیکن آپ ابھی سفر کر رہی ہیں جہاز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ برائے مہربانی کر کے اس اٹ لیسٹ ایک پڑتہ پہن کے آج کوئی ٹاپ پہن لیں کچھ پہن لیں تاکہ آپ نے کورڈ ہو جائیں جس پر وہ محترمہ ناراض ہو جاتی ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں میرے ٹکٹ کینسل کر دیں یہ کر دیں اور لوگوں پر کمپلین یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے میرے ٹکٹ کینسل کر دیں یہ اور وہ حالانکہ باہر جتنے بھی مالک ہیں امیرکا ہو جائے اور باقی دوسری مالک ہو جائیں وہاں پر یہ بڑی عام سے کومن سی چیز ہے بیلے باس ہو کے گھومنا وہاں پر آپ اگر آپ بیچیز پر جائیں تو لڑکیاں اس طرح ہاں کے چھوٹے لباس پہن کے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فہشی باہر کے ممالک میں بھی پہلے سے زیادہ اتنی پھیل چکی ہے پھر وہ ہمسائے ملک بھارت میں اتنی آ چکی ہے اور سپیشلی جو وہاں کے دہات ہے ہم لوگوں پر کنسپٹ یہ کہ جو گاؤں اور دہات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بڑے عزت دار ہوتے ہیں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ لڑکی اس طرح کا نہیں اس طرح کا لباس پہنے یہ نہیں یہ کرے لیکن ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے اب ایک گاؤں ہے بھارت کا جہاں پر لڑکی خود کو برہنا مطلب اولیاں کر کے لباس اتار کے اور عجیب و غری بھارت میں لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو ایک بہت بڑا کوششن ماں کہتا ہے بھارت کے جو انہوں نے یہ عرکتیں کی ہیں اب حیرت ہو رہی ہے کہ بھارت ہو جائے باقی ممالک ہو جائے وہاں پر فہشی دن با دن بھڑنا شروع ہو گئی نہ کہ یہ تھوڑا کم ہو اس کو کم کیا جائے اور اسپیشلی اس کے بیچے میرا ایک پیغام بھی ہے وہ ممالک جیسے بھارت ہے یا دوسرے ممالک جو پاکستان پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان ایسے پاکستان میں فہشی ہو رہی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے ثوڑا سا اپنی گریبان میں بھی جھاکنا چاہیے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کے اپنی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے سپیشلی بھارت جس نے اپنی توپوں کے روخ ہمیشہ پاکستان کی طرف کیے ہوتے ہیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آپ کے ہاں ہو کیا رہا ہے بھارت کا تو میڈیا ہلکے رہ گیا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے یہ کہ ڈگر پہ چل پڑا ہے بھارت جو ان کا دھرم ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا ریلیجن ہے وہ اس سے بھی ہٹ کے چل رہے ہیں بلکل ہٹ کے چل رہے ہیں بہرحال بھارت کو پیغام ہے میری طرف سے کہ اگر تنقید کرنی ہے لوگوں پر پہلے اپنے گردبان پہ جانکو پھر لوگوں کو تنقید کرو ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنی اجازت چاہوں گی لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں آکے بتانا ہے کہ بھارت میں یہ جو سب پچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اور تھرڈ کنٹری جو ہے نیو یورک کے بارے میں جو میں نے مقوبت آیا ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جاتے جاتے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پہ کلک کردیں ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ